السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک منٹ کا مدرسہ اس کے ہم نے دو اسباق پڑھ لیے اور آج ہم اس کا سبق نمبر تین پڑھیں گے تو آئیے چلتے ہیں اس کی طرف نمبر ایک ترجمہ نماز اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدکا پیچھے ترجمہ پڑھ چکے آج و بحمدکا اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں پیچھے پڑھا ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں و بحمدکا اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں گویا سادہ لفظوں میں یوں کہیے اللہ آپ ہر قسم کی خامی سے پاک ہیں اور ہر قسم کا کمال اور خوبی آپ ہی میں موجود ہے نمبر دو ایک سنت نماز میں قیام کی پہلی سنت قبلے کی طرف سیدھے کھڑے ہونا سر کو نہ جھکانا دوسری سنت پیروں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا اور آج کا سبق جو ہے تیسری سنت کے مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے فوراں بعد ہونا یعنی مقتدی کی تکبیر تحریمہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو گئی تو اقتداء صحیح نہ ہوگی وہ مقتدی نہیں بنا وہ تو امام کی تکبیر سے پہلے ہو گیا اس لیے مقتدی کی جو تکبیر تحریمہ ہے وہ امام صاحب کی تکبیر تحریمہ کے ختم ہونے کے بعد ختم ہونی چاہیے یعنی پیچھے پیچھے رہنی چاہیے نمبر تین ایک کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہ جن پر عذاب کی وعیدیں آئیں ہیں ان میں سے گناہ یہ ہے کسی کو برے لقب سے پکارنا جیسے اوئے اندھے اوئے لنگڑے اوئے موٹے اوئے کالے اوئے فلان اس طرح کے برے القاب جس سے اگلے کو نرازگی ہو تو یہ بہت بری بات ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے تو یہ تیسرا گناہ ہم نے نمبر چار گناہ کے نقصانات گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہگار کو اللہ تعالی سے ایک وحشت سی رہتی ہے اس کا اللہ کے کاموں کو دل نہیں کرتا وہ اللہ کی باتوں کو سننے میں اس کا دل نہیں لگتا تو یہ ایک نقصان ہے دنیا کے اندر گناہ کرنے کا آخرت کا وبال تو اللہ اس سے بچائے اگر سزا ملی تو وہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا کیا ہوگی لیکن دنیا میں یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ سے وحشت دوری اپراپن ہو جاتا ہے اگر یہ کفیت میرے آپ کے دل کی ہے تو خدارہ گناہوں سے توبہ کریں نمبر پانچ طاعت اور عبادت کے فوضہ طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے ہر قسم کی تکلیف و پرشانی دور ہوتی ہے اور اللہ تعالی ہر قسم کی دشواری سے نجات عطا فرماتے ہیں پرشانی آ جائے تو اللہ اس کو رفع فرما دیتے ہیں یا پھر کم از کم یہ ہوتا ہے اس پرشانی میں اللہ دل کا سکون ضرور عطا فرماتے ہیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ